مہنگائی بہت زیادہ اروج پہ ہے لوگ بہت پریشان حال ہیں اس وقت کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ پہلے کے دور میں ایک افراد کماتا تھا دس کھاتے تھے اور اب وہ لازمی سی بات ہے بیس کھا رہے ہیں اور ایک بھی با مشکل کھا رہا ہے فرود کی نویت آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹلیٹیز کہ پل اتنے مہنگے ہو چکے ہیں دودھ آپ دیکھ لیے ہیں پیٹرول دیکھ لیے ہیں آپ بھی مزید دس روپے پڑ گیا ہے تو مطلب غریب آدمی جو ہے وہ کس طریقے سے مزدور طبقہ جو ہے خاص طور پر وہ کس طریقے سے مطلب افراد کرے گا ہے حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے میں ایزا ایک نیوز اینکر سمجھ لیں مجھے یا ایک جنرلیسٹ سمجھ لیں میں بڑی رکبرسٹ کروں گا اپنے حکمرانوں سے چاہے وہ وفاق کی گورنمنٹ ہو یا سم گورنمنٹ ہو آپ کو نظر احسانی کرنا چاہیے ایک چیز پر لوگ جو ہیں ہمارے بہت پریشان آل ہیں کم سے کم رمضانوں میں اتنا تو کوئی لحاظ ہوتا ہے کہ اتنا تو کوئی کوریٹ ہوتا ہے اس سے اچھے تو ہمارے وہ لوگ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں جو کم سے کم خیال کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مہینہ آیا ہے فروض سستے کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں سستے کر دیتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کا حال اس وقت یہ ہی کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ کل قیامت ہے تو ہم جانا ماں سے مہنگ نہیں کر دیں گے ہماری تو یہ کنڈیشن ہے حیر اللہ ہمیں ادھائیت عطا فرمائے تو میری ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب سے اور تمامی خاص طور پر ہی ہماری جو سن گورورمنٹ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر نظر احسانی کریں جو بہت پریشان آل ہیں اس وقت مہنگائیز نے کمر توڑی بھی ہے کوئی پیکنجیز سے نکالیں کہ کراچی کے عوام کا سن کے عوام کا سن کے بارے میں آپ سوچیں گے انشاءاللہ سن والے بھی آپ کو تنہا نینے رہنے دیں گے باقی میں اور کیا کہ سکتا ہوں آپ تمامی لوگ بہتر جان سکتے ہیں کہ غریب لوگ پسے میں اس وقت مہنگائی کی بہتر ہیں کتنے لوگوں نے عید کے قبلے نہیں لی ہوں گے عید کے سوٹ نہیں لی ہوں گے کسی کے گھر میں پتہ نہیں سہری ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی وہ تو سو گیا ہوگا بیچارہ گھوکس ہوگیا کہ مہنگائی سو جاؤ ہی نہیں کھانے پینے گا اس نے کیا گنا ہے اپنے بچوں کو صلاح دیا ہوگا کہ ہی نہیں ہمارے پاس تو کیا کریں افتار میں بھی بیچارہ کئی بال لے جاتا ہوگا یہ تو لوگ ہیں بیچارے جو اللہ کا دیا ہے جن کے بعد سے وہ سیری افتار کروا دیتے ہیں تو آپ اس بارے میں سوچیں اور میری طرف سے اور تمامی اہلیا نے کراچی اور اہلیا نے پاکستان میں اپنی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے اسلام علیکم دیکھیں جی ابھی جو حالات ہیں ایت تو منانے کا دلی نہیں ہے ایت کیسے منائے گا اتنے مہنگائی میں نہ ہم چھوٹے دکاندار تو اس طریقے سے مر گئے ہیں کہ بتا نہیں سکے اللہ بہتر کرنے والا ہے اگر حکمران ہمارے صحیح ہو جائے تو یہ مہنگائی اگر کم ہو جائے تو لوگوں کو خرید کے لیے طاقت ملے مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکا جب خریدار نہیں ہے تو دکاندار کہاں سے بیٹے گا اسی طریقے سے آگے مہنشت کیسے چلے گا مہنشت چلانے کے لیے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک کو سکو آپ کو لے کر کے چلنا ہوں گا لیکن یہاں پہ تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے مہنگائی یہ اتنا ہو گیا کہ کمار ہو گیا آپ ہزار روپے لے کر نکلے آپ کو دو تین سمان سے زیادہ ملتا نہیں ہے خرچ کے لیے آپ کو سبزی لینے کے لیے جائیں ہزار روپے ختم تیل گھی لینے کے لیے جائیں ہزار روپے پندہ سو روپے ختم ہو جاتا ہے ایسے میں آدمی کہاں برداشت کرتے ہیں جو بیس ہزار پچیس ہزار روپے تیس ہزار روپے کمانے والے یا وہ بجلی کا بل دیں گھر کا کرایا دیں یا اپنا پیٹ پا دیں ایسے میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ آدمی جائے کہاں جن کے چار بچے ہیں چار بچوں کو لے کر کے گزارہ کرنا پڑھائی لکھائی کرانا یہ سب بہت آگے بہت بہت پیچھے ہم چلے گئے ہیں اللہ کرے کہ کوئی پرشان حال حکومت آ جائے کہ گریبوں کا جو ہے نا پرشان ہو جائے اس طریقے سے جو ہے آدمی برداشت کر سکتا ہے ورنہ اب تو خاکہ کشی آ گیا ہے خاکہ کشی میں بھی جو ہے تو لوگ تو ہم تو پھر بھی جو ہے تو دو وقت کا کھا رہے ہیں دھیاری مزدور جو ہیں روزانہ کمانے ہیں روزانہ کھانے والے وہ لوگ ان لوگوں کا کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے آگے عید دیکھیں عید میں جو لوگ تین تین چار چار جوڑا ہم بناتے تھے اب ہمارے پاس دو جوڑا ایک جوڑا بھی نہیں بنا رہا ہے پرانہ کپڑا لے کر ہم عید کے تیاری کر رہے ہیں اب بچوں کو لے کر کے چلیں اپنا بنائیں کیا کریں یہ ہی ہے آگے اللہ مالک ہے آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا جیسے کہ ہم آئے ہیں خریداری کرنے کے لئے ہر سال ہم اپنی والدہوں کے چار چار سوٹ بناتے تھے ماشاءاللہ سے والدہ کے آج ہم ایک سوٹ لے رہے ہیں گھر والوں کے کپڑے لینا آئے ہیں مہنگائی اتنی بھی بھی ہے ایک ایک سوٹ پندرہ بندرہ سو دو دو ہزار روپے کے پرائز ہو گئے ہیں کیا بنائیں گے ہم اپنے گھر والوں کے لئے کپڑے ہیں آپ بتاؤں اتنے مہنگائی ہوگئے ہیں یہ سوٹ جو ہزار ہزار روپے کے 800 روپے کے لگے جاتے تھے آج پندرہ بندرہ سو روپے کے بیش رہے ہیں یہ والدہ کا سوٹ میں پچھلے سال لگے گیا تھا چار سوٹ لگے گیا تھا چھ ہزار روپے کے پندرہ سو کے ساتھ پچھس سو روپے کا یہی سوٹ ملتا ہے تو یاد کیا کریں گے ہم کہاں سے کپڑے بنائیں گے اتنی مہنگائی ہوگئے یہ چھپل لینے جاؤ تو چھپل ہی آدار آدار بارہ بارہ سو روپے کی ہیں تو اس وقت یہ عالم ہے بھائی مہنگائی کا ہمارے پر بھی کوئی بھائی بورو فکر کریں ہماری اپیل ہے کہ عام عوام بھائی مر رہی ہے ہی دید نہیں لگ رہی ہے جو خوشیاں ہوتی تھی بچوں کے لیے بڑوں کے لیے جو خوشیاں ہوتی تھی خوشیاں نظر نہیں آرہی ہیں اس بار آپ دیکھ لو سٹالز لگے میں سرناٹھے ہوئے میں ہر جگہ پہ کہاں سے لوگ بنائیں گے اس مہنگائی کے دور کے اندر سمجھ کچھ بھی نہیں آرہی ہے ابھی تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عیدیاں بچوں کو کیا دیں سیڈلیز اتنی کم ہیں اب سیڈلیز کے اندر ہم کپڑے بنائیں اپنا راشن ڈالیں بل بھریں کیا کریں کیا نہیں کریں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی تو یہ عالم ہے تو ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے ہمارے بارے میں بھی سوچیں ہم عوام کے بارے میں یہ بچاری کہاں سے پورا کریں گے ہمیں گائی میں